تو اے انسان یہ سوچا کرو کہ تمہارے دلوں کا قبلہ کیا ہے دو مہینہ یامِ ازاق ان دو مہینوں میں میں نے حسین کا ذکر سنا دو مہینے اتنی ایڈوکیشن اور اتنا لٹریچر اور اتنا مواد آپ نے شاید کسی قوم لیتی ہو دو مہینوں میں جو شیعہ قوم لیتی ہے ملہ حسین کے صدقے میں تو میں نے دو مہینوں میں سیکھا گیا کہ ان دو مہینوں میں میری زندگی کا قبلہ بدلا میرا انگل بدلا میری حرکتیں بدلیں میری گھر کا سسٹم بدلا میرا عدب میرا اخلاق میری بیوی کے ساتھ جھگڑے میرے بیٹے کے ساتھ اختلافات کچھ بنا کے نہیں بنا اگر میں دو مہینوں میں خود کو نہیں بدل سکتا تو میں خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حسینیوں کی کہ حسین نے چند دن میں حرکو بدل دیا تھا جو خود کو سات دن میں بدل دے وہ حر ہے اور میرا موضوع بھی چل رہا ہے کہ یہ کربلا کرتی کیا ہے احلوبائیت کا کام ہے لوگوں کو خالص کرنا کربلا تجھے خالص کرتی ہے کیسے جب نبی کی نبوت پہ سارے مسلمان ایک ہیں کے نہیں ہیں ہم سارے یونائٹڈ ہیں کہ خاتم نبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اب یہاں پہ ہم سب یکمشن اور ایک ہیں لیکن جیسے رسول کے بعد علی کی ولایت کا علاہ ہوتا ہے چھانٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ علی والا ہے یہ نہیں ہے یہ علی والا ہے یہ نہیں ہے مولا حسین امام کا کام کیا ہے امام کا کام ہے لوگوں کو خالص کرنا جس طرح آگ کا ایدھن سونے کو خالص کرتا ہے اسی طرح بلایت احلب آئے تو لوگوں کو خالص بناتی ہے امام حسین جب تک مدینے میں تھے ہزاروں خط آئے اور جب تک خط تھے تو سارے دعوت دینے والے تھے جیسے جیسے حسین مدینے سے کربلا قریب ہوتے گئے قریب ہوتے گئے چھاٹی ہوتی گئی کہ کون حسین کا ہے اور کون حسین کا نہیں ہے حسین بھی اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے ہیں تاکہ دنیا دیکھے کہ خالص کون ہوتا ہے دنیا دیکھے کہ حسین ہی کون ہوتا ہے جتنا بندہ حسین ان کے قریب ہوتے گئے ہوتے گئے پتہ چلتا گیا چھاٹی ہوتی گئی اور کتنے بچے بہتر بچے یہ تھے کربلا ہی جن کو حسین نے دس دنوں میں خالص کر دیا تھا اسی طرح جب محرم آتا ہے نا تو خالص ہو جاتا ہے چاہے نہ چاہے مجلسوں کی وجہ سے تو خالص ہو جاتا ہے تیرے وجود میں جذبات حسین پیدا ہو جاتے ہیں مثلا مجلسوں میں آنے یا مجلسیں کروانے میں یہاں پہ صرف دیا جاتا ہے کچھ لیا نہیں جاتا یہ مجلس کا رنگ ہے مجلس پڑھنے والا علم دیتا ہے مجلس کرانے والا نیاز دیتا ہے نظر دیتا ہے یہاں تجھے صرف جذبہ عیسار نظر آتا ہے کربلا جاتے وہاں بھی صرف تجھے دینا نظر آتا ہے کچھ لینا نظر نہیں جاتا ہے تو چاہے نہ چاہے حسین کی مجلس میں آ کر تیرے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جیسے حسین کی مجلس میں آتے ہو انا تکبر ختم ہو جاتا ہے حسین تجھے خاک ساری سکھا دیتے ہیں سارے آ کے زمین پر بیٹھ جاتے ہو تو دو مہینہ جو حسین نے تیرے وجود میں اپنا جذبہ پیدا کیا سوال یہ ہے اس جذبے کو بقا تک کتنا لے کر جاتے ہو